السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحبیبنا وشفینا وقید غر المحجرین محمد وآلہی وآصہابہی وآزواجہی ولا امتی اجماعی اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وردک لا یؤمنون حتی يحکموك فیما شدر بینه سمالا یجدو اجیان کسی مہارا جمعیما قضائی ویسلیم و تسلیم بھئی اوپر والے ساتھی خاموش ہو جائیں حضور صلی اللہ وآلہی 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 حضور صاحب میں کوئی چیدیں بیان کر دیں آپ کا تذکرہ عبادت ہے ذکر محمود جو ہوتا ہے یہ بھی ویسال محمود سے کم چید نہیں حضور صاحبہ اکرام اپنی اولادوں کو حضور پاک علیہ السلام کے واقعات سناتے زندگی سناتے تاکہ اولادوں میں بیوی بچوں میں اللہ رسول کی محبت قائم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ہند تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنے بھانجے حضرت حسن حسین کو یہ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ارادہ ہوا کہ ساتھیوں کے سامنے وہ رکھی جائے تاکہ ہمارے دل میں دماغ میں لہو میں گوشت میں ہڈیوں میں روئے روئے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پہ وسطہ دیکھا ہے تو انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کا پہلا جو وصف بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ محبت پہہہم محبت پہلی جو اپنی ذات کی اعتبار سے عظیم ہیں اللہ نے اسے عظیم بنائے اور مفخم کہتے ہیں کہ دنیا بھی اور لوگوں کے ہاں بھی وہ عظیم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ہر اعتبار سے عظمت اللہ نے عطا فرمائی جلالت اللہ نے عطا فرمائی حضرت عمر بن عاصر یہ زمانہ جہلیت میں بھی جرنیل رہے ہیں اور زمانہ اسلام میں بھی یہ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد میں رسول پاک کی صحبت میں بیٹھتا رہا آپ کے جلال و عظمت کا یہ حال تھا کہ آنکھ مر کے میں دیکھ نہیں سکتا اللہ نے ایسی جلالت اور عظمت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی یہ ایک باطنی نور ہوتا ہے اللہ اس کی روشنی باہر لوگوں کے دلوں پر ڈالتا ہے ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب آ رہے ہیں پیچھے مجمع ہے مڑ کر پیچھے دیکھا تو جو ہی مڑے لوگوں پر روپ پڑا تو گھرنوں کے بعد لوگ گر گئے بڑے بڑے لوگ سامنے آتے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی تھراتے تھے وہ یہ نہیں ایک ڈنڈا لے کر بیٹھے ہیں یہ اپنا روپ جمع رہی فطرتی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روپ دیا تھا اس لئے بعد اوقات قاسد آتے اور کانپنے لگ جاتے آپ انہیں تسلی دیتے حبی نالی کا نفس حوصلہ رکھو آرام سے گھبراؤ نہیں کیا بات میں قریش کی اس جفاکش عورت کا بیٹا ہوں کہ میری ماں سادہ زندگی گدارتی حضرت آمنہ کے بارے میں فرمانے لگا جو باہر دوب میں بیٹھے ہیں مجمع کا عجر انہیں نہیں ملے گا مجمع کے ساتھ جو مل کر بیٹھے گا عجر اس کا زیادہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے پہلی سب مکمل ہو جائے پھر دوسری بناو دوسری ہو جائے پھر تیسری بناو دین کی چاہت دوسری چاہت اوپر غالب آئے بوسم تو کبھی سردہ ہے کبھی گرم رہے گا لیکن دین کی چاہت آدمی میں پڑھتی رہی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں قریش کو سورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو دھوپ میں سکا کر استعمال کرتی تھی یعنی میری ماں سادہ زندگی گودارتی تھی کھانا پینا سادہ تھا گھبراؤ نہیں میں کوئی بادشاہ نہیں اللہ کا نبی ہوں نبی تو شفیق ہوتا ہے امت پر باپ اور ماں سے زیادہ مہربان ہوتا ہے دوسرا فرس فرمایا یَتَلَالَوْ وَجْهُ تَلَالُ عَلْقَمَرْ لَيْلَةَ الْبَدْ یَتَلَالُكُمْ عَنِيَسْتَرِیرُ آپ کا چہرہ انور چمکتا تھا جیسے چودوی کا چاند چمکتا یَتَلَالُوْ کا لفظ ماغوز ہے لیا گیا لو لو سچے موتی کو کہتے ہیں جو سپی میں ملے جوٹا موتی نہیں سچا جو بہت تکیم تھی متاہائس تو وہ چمک اس کی بڑی عجیب ہوتی اس کی چمک ہو اور چودوی کا چاند ہو دونوں چمکے ملیں اس سے زیادہ آپ کا چہرہ روشن اور درگشن ملالی قاری جمال واسیل میں لکھتے ہیں شیشہ ہوتا ہے اس کو دیوار پر یوں کرتے ہیں تو شیشے کا عقص پڑتا ہے دیوار پر سامنے کوئی چیز گدرے تو پتہ لگتا ہے یہ کونٹی جیز گدری ایسے ہی اللہ کے نبی جب گدرتے تو آپ کے چہرے کا عقص دیوار پر پڑتا تو اس دیوار سے ادھر کی چیزیں نظراتا ملالی قاری رحمت اللہ علی نے لکھا ہے علامہ پر طبی سے فرماتے ہیں اللہ نے کل اپنے حبیب کا حسن دنیا میں زہر نہیں کیا ورنہ صحابہ کے لئے افادہ اور استفادہ مشکل ہو جاتا اس لئے کہ انہوں نے حضور پاک سے استفادہ بھی کرنا ہوتا ورنہ اس کی حسن میں گم ہو جاتا سید آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ زلیخہ یا دھلیخہ نے حضرت یوسف کو دیکھا اس پر فریفتہ ہوئی پھر ان عورتوں کو بلائیا جنہوں نے تحمت میں حصہ لیا تو وہ خواتین حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کھاٹ بیٹھیں بجائے پھل کھاٹنے کی فرمائے اگر میرے حبیب یہ حسن کو دیکھتی تو اپنے دل چیر بیٹھ بیٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہنا کی یوسف سبیہن و آنا ملیہن مقصد میرا بھائی یوسف جو تھا اللہ نے اس میں چمک رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں آئے میراج میں اللہ نے دکھایا آپ کو آسمانوں پر جن سات نبیوں کی زیارت کی کہ اللہ نے ایک عظیم حسن انہیں عطا کیا اور فرمایا میرے اندر اللہ نے ملاحت رکھا مل نمک کو کہتے ہیں کھانا بے مزہ ہوتا ہے بے لذت ہے نمک نہ ہونا نمک سے چاشنی آتی ہے لذت بڑھتی ہے حضور کے دیکھنے سے ایسے لذت بڑھتی ہے کشش ہوتی تھی جازبیت کی طرف اشارہ کیا انعمالی ہو میرے چہرے میں اللہ نے ملاحت رکھی ہے جازبیت جو بھی دیکھتا ہے جی چاہتا ہے میں دیکھتا ہی رہی ہوں اس مکڑے اور چہران ورگ جاویر ابن سمورہ ایک صحابی ہے وہ کہتے ہیں تقریباً ایک سو مجالس میں ملہ کے نبی کی ایک سو مجالس میں بیٹھو اور ایک ہزار مرتبہ سے زیادہ آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہوگی فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں سیہن میں رات کے ٹیم خطبہ دینے کے لیے ادھر چاند کو میں دیکھ رہا ہوں چادری رات تو اللہ قدر آئے تو احسنہ من القمر آپ نے گھلہ پہنا ونیچے چادر اوپر چادر میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے زیادہ حسین جو عربی میں لقد آجائے وہاں واللہ محفوف ہوتا ہے اللہ کی قسم آپ چاند سے زیادہ حسین یہ موبالغہ نہیں بلکہ حقیقت ہے اس لئے زوایات میں اظہر اللہ عن رنگ مبارک اللہ نے آپ کو چمکیلہ دیا زہرہ چنبیلی کے پھول کو بھی کہتے ہیں لیتا بے اب یہدل ہم حق آپ چونے کی طرح چٹے نہیں تھے مشرب بے حمرہ حمرہ اور گلابی پن آپ کے چہرے میں سفیدی کے ساتھ ملا ہوا یہ دونوں رنگ سفیدی اور گلاب پنہ زردی اللہ نے آپ کے چہرہ انور میں جمع کر دی عظیب الحام سر مبارک آپ کا اعتدال کے ساتھ بڑا تھا وحب ابن منبع کہتے ہیں کہ قوت آقلہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کی قوت آقلہ ساری امت سے زیادہ ہے سو حصے والی روایت تو ضعیف ہے بلکہ ضعیف جدید ہے ضعیف شدید ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ساری امت کے عقل قوت آقلہ ملے نبی کی قوت آقلہ کے برابر نہیں ہوسی اللہ تعالی شاہ نہو نے بے پناہ آپ کو قوت آقلہ دیتی اس قوت آقلہ کی طرف اشارہ ہے عظیم الحام رجل الشاہ اے بین الجہود آتے ہو سبوتا آپ کے بال مبارک نہ بلکل سیدھے اور نہ زیادہ گھنگرے لے قدر پیش دار حسین بھنگرا فن آپ کے بالوں میں تکسرن خلیل ان کے اندر موڑاؤ اور گولائی پیدا ہو جاتی تھی تھوڑی سی جو ہی کنگی دیتے چلے کی طرح بن جانا یہ اللہ نے آپ کے بال ایسے بنائے کہ نہ وہ جہودت تھی نہ سبوتت نہ بلکل سیدھے نہ زیادہ حبشیوں کی طرح زیادہ گھنگرے لے بلکہ حسین پیش دار بینگرا فن آپ کے بالوں میں تھا ان ان فرقت حقیقت ہو فرق و ایلا فالا بعد وقت آپ ایسے کرتے بال دو حصے ہو گئے اسی حال میں رہنے دیتے شروع شروع میں آپ اہل کتاب کی طرح بالوں کو چھوڑ دیتے تھے مشرقین کی مخالفت کرتے تھے آپ لیکن بعد میں بالوں کے دو حصے کرتے تھے مانگ نکالتے تھے درمیان میں ہر روت کنگی نہیں کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے کبھی کرتے فرمایا کبھی زینت افتیار کرو ہر وقت چوبیس گھنٹے زینت افتیار کرنا یہ بھی مرد کے لئے مناسب نہیں ہے کہ دن میں دست دل دفعہ کنگی کرے کبھی کر لی کبھی نہ کی کرتے تب بھی حسین نہ کرتے تب بھی حسین جب بال مبارک زیادہ ہو گئے تو پھر بعد اوقات کانوں کی لوہ سے نیچے چلے جاتے یہ وفرہ زیادہ ہو گئے سفر لمبا آ گیا نیچے چلے گئے جب بھی آپ علیہ السلام بال کترتے کانوں کی لوہ سے کترتے تھے اور آپ نے بال موڑائے ہیں صرف حج پر یا عمرے پر صولہ حدیبیہ کے موقع پر عمرے پر گئے اس کو بھی عمرہ شمار کرتے ہیں اگرچہ اگلے سال سات ہجری میں قضا کیا گیا اور ایک عمرہ شمار ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا جیرانہ یا جیئیرانہ دونوں طرح پڑتے ہیں اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا ایک عمرے میں آپ علیہ السلام کے بال خطرے گئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گینچی سے کترت جس آدمی کے بال پورے سے بڑے ہوں وہ قصر بھی کر سکتا ہے محلقین اور عوسم اور مقصرین قرآن نے کہا کہ قصر بھی ہے اور حلق بھی ہے فرق اتنا ہے جو حلق کرائے گا اس پر تین رحمتیں اور جو قصر کرائے گا اس پر ایک رحمت برسے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے میں بال قطرے یہ بھی اجادت دے دی باہر کے رخصت آئے اور عمد کے لئے آسانی کر دی اور تین عمرے اور ایک حج کے اندر آپ علیہ السلام نے بال موڑے اس کے علاوہ زندگی میں آپ بال رکھتے تھے خلفہ راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ بھی بال رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ شروع میں بال رکھتے تھے بال ان کے بہت ہنے ہوگی اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدمی جنبی ہوتا ہے ناپاک تو ہر بال کی نیچے جنابت ہوتی ہے اس کو دھونا چاہیے مرد کے ذمہ اسی طرح جسم میں پڑھوئے بال کیونکہ جسم میں جو بال ہوتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوتے پڑے ہوتے ہیں اس کے نیچے بھی صفائی کرنی ضروری ہے اس لئے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بال موڑا دیئے ومن سمہ آدائی تو راست دونوں راہیں بتا دی کہ کوئی بال موڑا ہے وہ بھی راستہ ہے بعد اوقات کسی کا سر برداشت نہیں کر سکتا سر میں درد رہتا ہے یا تقلیف ہے تو حضرت علی کا طریقہ بھی سنت ہے اور رکھیں تو دوسرے خلفہ راشدین کا طریقہ حضور پاک کا طریقہ یہ بھی سنت ہے دونوں کو کا علیکم بے سنتی و سنت الخلفہ راشدین المہدی قصد اللہیہ داری مبارک آپ علیہ السلام کی قدرتی گھنی تھی سارے جتنے بھی نبی آئے ان سب نے داری رکھی ہے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس پر تانہ دینا گناہ کبیرہ ہے انسان آئے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کتاہیاں ہوتی ہیں غلطی اور کتاہی کے واقعے پر داری کا تانہ دینا یہ ٹھیک نہیں یہ تو ایسے ہے کہ نماز پڑھتا ہے کوئی گناہ کر لیتا ہے تو بر تانہ دینا کہ نماز پڑھتا ہے تیری نماز پڑھنے کا کیا فیت جو چیز دین کی موجود ہے دین کی اس چیز کا احترام کرنا چاہے جو نہیں ہے تو اس کی کمی کا آدمی کو احساس جسے اپنی کمی کا احساس ہے وہ ایک نہ ایک دن انشاء اللہ اس کی کمی دور ہو جائے آردین نے نیک لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی اپنی غلطیاں دیکھتا ہے اور ہوتا ہے اللہ کے سامنے ایک نہ ایک دن اللہ اسے ان غلطیوں سے پاک دے اس لئے تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک نبی نہیں لاکھو نبی آئے اور اس کو فطرت سلیمہ کہتے فطرت سلیمہ ایسے ہے جیسے کوئی نہ کھاٹ لے اس طرح لے کر بھویں موڑ دے اور اسی طرح اپنے کان کھاٹ دا دے اللہ کی فطرت کو تبدیل کر اپنا دانت کو کھاڑ کر پھینک دے کہیں گے یہ فطرت کو بدلنے والا آدمی اسی طرح یہ داری بھی فطرت سلیمہ میں سی یہ سنان معقدہ میں ہے اور فطرت والی سنان جہاں وہ فرض کے قریب پیارے نبی صلی اللہ نے ایران کے بادشاہ کو خط لکھا اس میں لکھا محمد الرسول اللہ الہ عظیم کسرا یہ خط اللہ کے نبی محمد کی طرف سے آئے کسرا کے بادشاہ اسے غصہ آیا اور اس نے کہا اپنا نام میرے نام کو اوپر کیوں لکھ کا نام مبارک کو چیر دال صحابی نے گھوڑے کو ایل لگائی کہ میرا کام تو اللہ کے نبی کا خط پہنچانا تھا میں نے پہنچا یا جب اللہ کے نبی کے پاس مدینہ پہنچ سات خط چھے کا ہے سات ہجری تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمائے اللہ ممزق اے اللہ اس کی حکومت کے ٹھکڑے ٹھکڑے کرے اس نے میرے خط کو جیسے چیرہ ہے اس کو چیر کے اللہ لگ دے اس نے آدمی بیجے پہلوان کہ یمن کے گوونر سے کہا بازان سے کہ یہاں پہلوان بھیجو اور وہ رسول پاک کو گرفتار کر کے میرے پاس جب پہنچے تو انہوں نے بڑی گری شکلیں بنائی ہوئی تھی داری مونڈی ہوئی موچھے بڑی بڑی رکھی ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا تاریخ کی کتاب ہے اور حافظ ابن کسیر کی لکھی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے مو پھیر لیا کاری آیا آپ نے نفرک بھی کہ یہ کیسی شکل بنائی انہوں نے کہا ہمارے رب کس رہنے حکم کی آپ نے فرمایا میرے رب اللہ نے حکم کی کہ موچھے قطر آؤ امت داری بناؤ باقی تم جب گرفتار کرنے آرہ ہو یہاں دریا و دریا واہی کے خبر آئی پیچھے جو اللہ تعالی کا نظام بلا مستحکم ہے کوئی کام اتفاق نہیں ہوتی اللہ کی نظام کے احکامات کی لڑیاں ایک دوسری سے ملی ہوتی ہے وہاں مرتب نظام چلتا ہے اتفاق ہمارے ہاں ہوتا ہے وقت خدا کہ ہاں کوئی اتفاق نہیں وہاں سارا نظام معلل بالعلت ہے اور وہاں ساری ایک ترتیب قیم ہے ایسے ہوگا پھر ایسے ہو جائے گا ایسے ہوگا تو میں ایسے کر دوں تو اس کا بیٹا تھا اس بیٹے نے جو ایک شیشی کے اندر قوت اتفاق کی دوائی تیار کر گئی اوپر لکھ دیا یہ مردمی قوت کی دوائی ہے اندر ظاہر کہ میرا باپ جو ہے یہ عورتوں کا شہدائی ہے اب فطری طاقت وحائین مسنوئی طاقت لینی پڑتی ہے تو رات کو اپنے مطب میں پھر رہا تھا تو اس نے دیکھا یہ نئی دوائی حکیم صاحب نے رکھی ہے اللہ پاک نے ختم کر دیا اس کے بیٹے کے ذریعے بیٹے نے ٹکڑے کر تو صبح آپ نے فرما جاؤ تمہارا رب کس رہا قتل ہو جاتا یہ گئی یمن یمن وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے زیادہ ہو جاتا ہے مکہ مکرمہ سے ایک ہزار میر یہ وہاں چلے گئے اور بازام کو جا کر خبر دی جو گوونر تھا کیونکہ یمن جو تھا وہ حیران کا ایک صوبت گوونر انہی کی طرف سے اس نے کہا اچھا تحقیق کرتے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو پیر یہ واقع اللہ کے نبی ہے بعد میں تیز رفتار گھوڑے والا آیا ایک دن دو دن کے بعد اس نے ایک خبر دی کہ کس را قتل بیٹے نے مان دان تو یہ بازام جو تھا یہ ایمان لایا کلمہ پڑھ لیا کہ سچا نبی اس نے پھر رسول پاک علیہ السلام کے پاس خط لکھار اپنا آدھ بھی بھیجا یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں اور میں تو آپ نے کسی صحابی کو آپ بھیج دیں وہ یہاں پر مسجد بنا دیں میرا ایک باغ آئے اس باغ کے اندر مسجد بنا اللہ کے نبی صلی اللہ نے وبرہ بن یحمیز کو بھیج یہ وہاں گئے آج کل وہاں یمن میں سنا یمن میں ایک بڑی مسجد ہے ہماری مسجد سے تقریباً اسی کے برابر ہوگی تو اس کو کہتے ہیں الجام القبی اور وہ ہر وقت چوبیس گھنٹے تلاوت سے بری رہے سارے وقت صرف نماز کے ٹیم نہیں لوگ ہر وقت اس کے اندر تلاوت کر تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہاں جاؤں گا تو مسجد میں کیسے بل فرمائے وہاں دو پتھر ہوں گے ایک کا نام ہے من پورا اور دوسرا پتھر ہوگا مس مورا یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کی طرف سے ہیں سامنے ایک پہاڑ ہے زین پہاڑ اللہ کی شان آج دک کوئی چھوٹے پتھر کھڑے بڑا گاڑ دیا تھوڑے ٹکڑے اس کے بچائے ہوئے جیسے صفا مروہ کے ٹکڑے بچائے ہوئے تو وہ منگورا بھی تھوڑا سا بچہ کھڑا ہے اور مسمورا بھی لکھا دونوں پر ہم نے اپنی آنکھ سے دے منگورا اور مسمورا پہاڑ ہے لمبہ جا رہا ہے اور وہ بیت اللہ کے رخ پر آئے پہاڑ اس پہاڑ کی سیدھ میں آپ نے فرما تم بیت اللہ اور محراب کو بنانا قبلہ اسی کو تائک ہے اور پھر آپ نے سمجھانے کے لئے مزید کہا دو اور پتھر ہیں ایک طرف کسر مشید ہے بادشاہ آیا تھا غمدان اس نے بنایا تھا محل اس کا نام ہے کسر مشید اور اگر تجھے مسمورہ اور منکورہ سمجھ نہ آئے تو ایک طرف کسر مشید ہوگا اور دوسرا سخر ہے مولم لما ہوگا اس کے درمیان میں مسجد بل وہاں ایک مینار بھی ہے اب بھی کھڑا ہے وہ مینار اس کے ساتھ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہندلہ بن سفوان یا نبی ہیں یا پچھلے اولیاء میں سے کوئی ہیں یہ مہار ایک علاقہ ہے یمن میں وہاں گئے وہاں کے لوگوں نے پیچھا کر کے ان کو شہید کر دیا تو وہاں دفن ہے ہمزلہ بن سفوان جب اللہ کے نبی خندق کے موقع پر ایک چٹان آئی تھی اور ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے زور سے قدال مارا اس میں چمک نکلی تو آپ نے چمک میں اس قصر مشید کو دیکھ دیکھ یہ قصر مشید بیس منزلہ تھا ہر منزل جو تھی وہ دس ہاتھ کی تھی اور اس پر ہاتھی دانت کے اور دوسرے تامی اور کیتل کے موردیا بڑی تھی سیدنا عثمان جو نرین نے کہ ساری مساجد جو بنائی جائیں سنہ یمن میں اس کے پتھر لگائے جائیں وہ ٹوٹنے پر نہیں ایک یہودی نے کہا یہاں تحلید میں کنیسہ ہے اس کنیسے میں بات لکھی دیکھ انہیں وہ جگہ کھو دی تو نیچے کنیسہ تھا کنیسے پر لکھا ہوا ہے تو جلاوگے تو گرے گا ورنہ نہیں گرے گے انہیں جلایا تو کسر مشید نیچے گرا اور آج تک پورے یمن میں جتری مساجد آئیں اتنا بڑا بحال تھا ساری مساجد میں سطور کسر مشید بکی انکھ انکھ